اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب قابل ادرام گورنر بلوشستان صاحب جسر سمان اللہ یاسن زی صاحب صوبائی وزراء پارلیمنٹ کے عراقین برشتان عبامی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ازارہ ڈیموکرٹ پاکستان لیبر یہاں پہ دوسرے بلوشتان سے تعلق رکھنے والے یونینز مختلف سیاسی پارٹیوں کے مقرر نمائندگان خواتین و حضرات اسلام علیکم آج میں اور آپ پانچ اگست کے واقعے کے حوالے سے ادھر جمع ہو کے صرف اس بات کی تائید کر رہے ہیں جس کو ہم نے تقریباً ایک سال پہلے شروع کیا اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کہ میرا اور آپ کا اور ہم بلوشتان کے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی کشمیری بھائیوں کی اس جددہت کو کسی بھی انداز دیں چاہے اس کے لیے ہم ایک بیان دیں ہم اس کے لیے جلسہ کریں ہم ان کے لیے ایک ریلی نگا لیں ہم ان کے لیے پروگرام میں نکات کریں ہم ان کے لیے کسی بھی فورم پہ چاہے وہ ایک شخص کیوں نہ ہو اپنی آواز اپنے احساسات اور اپنے خیالات کا اظہار کرے اس سے بڑھ کر کوئی بڑی بات نہیں ہو سکتی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس بات کو تائین کرانے میں برپور کوشش کریں کہ ہمارے کم تعداد زیادہ تعداد بڑی ریلی چھوٹی ریلی اس سے کیا فرق پڑے گا اگر ہم جائیں بھی فرق نہیں پڑے گا نہ جائیں بھی فرق نہیں پڑے گا لیکن ان لوگوں پہ ضرور فرق پڑتا ہے جو یہ اس جبر سے اس مشکلات سے گزر رہے ہیں میں اور آپ بھی اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں خوشی غمی کا ایک سلسلہ ہمارے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے تو ہماری بھی خوشی اور غمی میں جب کوئی شرکت ہوتی ہے اور خاص کر غمی کے تنگ دستی میں مشکلات میں ہمارا اپنا کوئی رشتدار کوئی دوست کوئی رہنے والا کوئی جاننے والا اپنے احساسات کا اپنے خیالات کا ہم سے اظہار کرتا ہے تو ہمارا دل بھی بڑا چوڑا ہو جاتا ہے جس غم میں ہم مبتلا ہوتے ہیں اس غم سے ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوشتان کے لوگوں نے پچھلے ایک سال میں جس انداز میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اس یکجیتی کو اپنے خیالات کو اپنی پسماندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں ہم شاید پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح بہت خوشحال نہیں ہیں ہمارے ہاں کے حدثالی ہے ہمارے ہاں معاشی کمزوری ہے ہمارے ہاں میڈیا کا ایکسس نہیں ہے ہمارے ہاں بہت بڑا صوبہ ہے یہاں چیزوں کو عام طریقے سے کسی اور صوبے میں آگے لے جانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے لیکن اس تندستی میں ان مشکلات میں بھی آپ چند دوست جب اپنے خیالات کا اپنے تقاریر کے ذریعے اپنے ایک جذبے کے طریقے سے جب کشمیریوں کے ساتھ اظہار کرتے ہیں تو ان ہمارے بھائیوں کے توصل سے جو آج الیکٹرونک میڈیا ہے جب آپ کی اس اجتماع کو آپ کی جذبات کو جب کوئی کشمیری بھائی بہن ایک نوجوان سنتا ہے تو آپ یقین کریں ان کے جذبات دس گناہ اور زیادہ بڑھتے ہیں اور ہم نے اسی بات کا ثبوت دینا ہے ہم نے اسی بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جس انداز میں کشمیریوں کے ساتھ اپنی ایک جہدی کو دکھایا ہے بلوشتان کے لوگ انشاءاللہ پاکستان کے نہیں بلکہ پورے دنیا میں بھی کسی قوم سے پیچھے نہیں ہوں گے اور اپنی اس کمزوری حالت میں جس انداز میں بھی ہوگا ہم اپنی میند اور اپنی مدد ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آگے رکھیں گے اور یہ وہی جذبہ ہے اور یہ وہی جذبہ ہے جو میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس حقیقی جذبے کو آپ جس دن اپنے دین میں رکھیں گے آپ یقین کریں آپ کی زندگی میں ہر معاملے کے لیے اسی طرح کا ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میں ایک مظلوم کے لیے میں ایک حق کے لیے میں ایک جبر کے لیے میں کسی مزیفت کے لیے ہر حوالے سے اپنی کسی نہ کسی طریقے سے آگے لے جاؤ تاکہ میرا کردار یا میری میند جتنی بھی کمزور ہو ان لوگوں کے لیے ایک کسی نہ کسی مشہل کا راہ بن سکتی ہے دوستو اب بھارت نے اپنے حوالے سے جو بھی اس ہو کرنا ہے یہ جو اس کو کرتی آ رہی ہے وہ یقینی طور پہ ایک ملک کے حیثیت سے اپنے اس جبر کو ہر لیا سے کوشش کرے گی بڑھائے چاہے وہ اقتصادی طور پہ ہو چاہے وہ ایک لشکر کی صورت میں ہو چاہے وہ قتل کی صورت میں ہو جبر کی صورت میں ہو وہ کرے گا اور وہ کر رہا ہے لیکن پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جس انداز میں پاکستان کے لوگوں نے پھر پاکستان کے لوگ جو دنیا میں ہر جگہ ہیں پھر ان پاکستانیوں نے اور ان کشمیریوں نے پھر دنیا کے مختلف فورم پہ جہاں جہاں اپنے ریلی نکالے سوشل میڈیا کے ذریعے بات کی اخبارات کے ذریعے بات کی دنیا کے فورمز کے پاس گئے انہوں نے ہندوستان کا وہ چہرہ جو شاید پچھلے ستر سال میں نظر نہیں آ رہا تھا یا اگر نظر بھی آ رہا تھا اسے نظر انداز کیا جا رہا تھا یا اسے دکھایا نہیں جا رہا تھا آج یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے چینلز جس میں بی بی سی بھی ہے سینن بھی ہے الجزیرہ بھی ہے یہ مجبور ہیں کہ ان چیزوں کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں اور یہ وہ جد و جہت ہے جس میں آپ سب نے شرکت کی آج آپ نے یہاں شرکت کی آپ کے اس پورے پروگرام کو دس ہزاروں لاکھوں لوگوں نے سوشل میڈیا پہ وائلل کیا آپ کی تقاریر کو کیا آپ کی جذبات کو کیا اور آپ کے کسی نہ کسی ایک کلپ کو کسی نہ کسی ایک تقریر کو کس فورم پہ کس حوالے سے فوقیت ولی اس کا اندازہ میں اور آپ آج کی دنیا میں نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں ہمیشہ یہ احساس رکھنا چاہیے کہ جب بھی انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی بات آئے گی بلوشتان کے لوگ انشاءاللہ سر فیرست اور اپنے مینت کے ساتھ اپنے کشمیرے بھائیوں کو صرف ایک ہی پیغام دیں گے کہ ہم اپنے ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ اپنی جد جہد میں بھی ہیں اور انشاءاللہ آواز بھی آپ کے لئے ہم نے اٹھائی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے آگے چاہا جو بھی یہ کمزور قربانی ہوگی یا جو بھی ہوگی ہم بلوشتان کے لوگ آپ کے ساتھ ہمیشہ کلی رہیں گے دوستوں میں آج کی دن کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا اس حوالے سے بڑا مشکور ہوں دیکھیں لفاظیت کی مدد بہت آسان ہے میں بھی آپ ادھر بڑے آرام سے کر سکتا ہوں میں اس کے ساتھ ہوں لیکن عملی طور پہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے پھر لوگوں کو ایک بھروسہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں ہمارے زدوجہد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور ساری پارٹیز جس میں پورے پاکستان کے سارے سیاسی جماعتیں شامل تھی ان سب کا متفقیہ طور پہ پاکستان کا جو ایک نئے نقشہ جس میں چیزوں کو تھوڑا مزید تفصیلات میں بیان کی گئی ہے اس کو اپنانا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو خان صاحب کی پارٹی جن میں ہماری شاملیت بلوشتان عوامی پارٹی کی بھی ہے جس میں وفاق میں دوسری پارٹیاں بھی ہیں اس بات پہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کولیشن گورنمنٹ جو وفاق میں ہے اور صوبے میں ہے ہم اس بات پہ بروسہ رکھتے ہیں کہ ہم چیزوں کو عملی طور پہ آگے لے جانا چاہتے ہیں اور جب ہم ان چیزوں کا عملی طور پہ لے جائیں گے جس اصل میند کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے اس چیز میں آج فوقیت زیادہ ملے گی اور آج دنیا شاید اس بات پہ بڑا مجبور ہو جائے گی سوچنے کے لیے کہ آج پاکستان نے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے جس لحاظ سے بھی لیا ہے کشمیر کے بورڈر پہ جانا اسیمیلیوں میں تقاریر کرنا جلسے جلوس ریلی یہ سب قابل ایک قدر عمل ہیں جو لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں کشمیریوں کے لیے ضروری ہے لیکن آج کشمیر کا ایک ایک بندہ کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے پاکستان میں ہو چاہے کشمیر میں ہو دنیا میں ہو آج جب پاکستان کا نیا نقشہ دیکھتے ہیں تو ان کی اندر ایک احساسیت اور زیادہ جنم لیتی ہے کہ آج پاکستان کی حکومت جن کے ساتھ یہ سارے اتحادی جماعت ہیں یہ ہمارے مشن کے لیے ایک اور قدم آگے جانا چاہتے ہیں اور یہی ہمارا سب سے بڑا پیغام ہے جو ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو اور وہاں کی مسلمانوں کو اور وہاں کے رہنے والے سب کو دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے کبھی بھی کسی حوالے سے کشمیر حوالے سے کبھی کوئی قدم پیچھے نہیں لیا ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ چیزوں کو آگے کی طرف لے جائیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا اس محنت کو جس طرح ہم جاری رکھیں گے اس کے نتائج آنے والے وقت میں ہر لیا سے بہتری کی طرف جائیں گے میں آخر میں آپ سب کی تفصل سے اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں نوجوانوں بزرگوں شہدہ ان سب کے حوالے سے ہمارا یہی پیغام ہے کہ بلوشتان کی سرزمین بلوشتان کے لوگ بلوشتان کے اندر مقیم سب قبائل سب زبان کے لوگ ہر فقہ کا انسان چاہے وہ بلوشتان میں ایک بلوشتانی کے حیثیت سے رہ رہا ہے وہ آپ کے لئے اپنا ایک پیغام اپنی نیک تمناوں کے ساتھ بھی دے رہا ہے اپنی دعاوں کے ساتھ بھی دے رہا ہے اور اپنے عملی کردار کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ رکھے گا اور جب تک یہ معاملہ کشمیر کا ہر صورت میں کشمیر بنے گا پاکستان نہیں بنتا ہماری جدوجہد آپ کے ساتھ اور ہمارے یہ لبے کے طرح انشاءاللہ ہمیشہ چلتے رہیں گے میں آپ سب دوستوں کا بڑا مشغور ہوں حالانکہ بہت سارے لوگ اس سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ان ریلیو میں آ سکتے تھے اور اس سے بڑا اجتماع بھی پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ٹیلوی گراؤنڈ میں ہم نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا در جس میں ساری پارٹی ایم شریک تھی لیکن کرونا وائرس کے حوالے سے یقینی طور پر بہت سارے ایسے تعدادیر ہیں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم مدنظر بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کا یہاں آنا اور اس اجتماع میں شریک ہونا اور یوم استحصال کے حوالے سے اپنے جذبات اور اپنی یہاں موجودگی کو دنیا کیلئے ظاہر کرنا یہ بہت بڑا ایک آج کے دن کے حوالے سے پیغام ہے جو میں چاہوں گا پوری دنیا میں بھی جائے پورے پاکستان میں بھی جائے بلشتان کے لوگوں کی طرف سے جائے پاکستان زندہ باد کشمیر پائندہ باد السلام علیکم